اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک آجتے نیک تمنائے پوری کریں جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ سراط المستقیم کے ایمان پر چلنے والی صحت من اولاد عطا کرے جو بچیوں کے نیک نصیبے ہونا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جوڑوں سے ان کو ملا دے جو خرصدار ہے اللہ تعالیٰ ان کے خرضے ادا کرا دے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جو تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ نجاہت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے آزمائشیں پریشانیاں سب دور کریں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں ہم سب کے روزے دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے قبول کر لیں آمین آمین سبحانہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مینگو بالی کسٹڈ مینگو بالی کسٹڈ کے لیے چاہیے ہاف لیٹر ملک اچھے سے گرم کلی میں پانی نے ملانا ہے ہاف کیجی مینگو آم ہاف کیجی اس کو اسوال اسوال پیس کٹ کلی میں بے نشان آم ہیں آپ ہمائیت بھی لے سکتے بالی پچاس گرام دو گھنٹے پانی میں بھگا دی میں پھر وائل کلی اتنا پانی دالنا ہے آپ کو دو گلاس پانی پورا سکانا ہے پانی پھیکنا نہیں ہے پھر چھانکے رکھ لیں دو چائی کے چمچے پھل بچاس گرام شگر چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم بالی مینگو کسٹرڈ اور یہ کسٹرڈ ایک دم گاڑا نیر ہے تھا کسٹرڈ ٹائپ نیر ہے تھا تھوڑا لکویڈ فارم ویرے تھا اور یہ پانچ لوگوں کا ہے مینگو پہ تھوڑا شکر دال کے تھوڑی سی فریج میں رکھ دیوں گی میں کیونکہ تھوڑا بلیک نہیں ہونا بلے بالی مینگو فریج میں رکھ دیوں گی گیس آن کر دی میں بلکل کم فلیم رکھوں گی اچھے سے گرم ہونے دیوں گی اور سٹیل میں بنا رہی ہوں ہے اس لیے بلکل کم فلیم رکھنا ہے اور تھوڑا سا جب دودھ گرم ہو جائیں گا پانی نہیں ملانا ہے بلینا آپ کو اس میں تھوڑا دودھ لے 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 کے کسٹرڈ کو ملانا ہے مکس کرنا ہے اور یہ کسٹرڈ بلکل الگ ہے میں تھوڑا بطی بان کر دیوں گی دودھ گرم ہو گیا کیونکہ میں کسٹرڈ بلکل الگ ٹائپ سے بتاتی ہوں مگر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی مگر رمضان میں نہیں بتاؤں گی زندگی باقی رہی تو رمضان کے بعد بتاؤں گی میرا کسٹرڈ کا اسٹرائل بلکل الگ ہے یہ دیکھیں اچھے سے ڈیزولف ہو گیا یہ اب اس کے اندر میں یہ شگر دال دیں گے تھوڑی سی شگر دال کے مس کرنا اچھے سے شگر آپ لوگ زیاد کھاتے تو زیاد بھی ڈال سکتے اور کم کھاتے تو کم بھی ڈال سکتے اور یہ کسٹرڈ دال دیں گی اب ان کو زیاد پکانا نہیں ہے اس کو گیز بن کر دیں گی کیونکہ گیز گرمی چھ رہتا اس کو یہ تو اس پہ یہ ہو جائے کیونکہ تھکنے کرنا ہے آپ کو اور اس سے فوت طاقت آتی گرمی فوت ہے کسی کو مطلب جیسا بی پی زیاد ہے تو والی کا یہ کسٹرڈ کھائیے آپ لوگ مینگو نہیں دالے تو بھی ایسا کھا سکتے اس کی کھیر بنا کے بھی کھا سکتے اس کے لیے بہت اچھا رہتا اور کسی کو یورین انفیکشن ہے تو وہ جلدی کم ہو جاتا کھیر بنا کے کھائیے مینگو نہیں دالنا ہے اور کوئی بچیاں پریگنٹ ہے ان کا بی پی لو ہے تو والی کسٹرڈ آپ لوگ نہیں کھا سکتے کیونکہ اسے والی سے بی پی لو ہوتے رہتا اور بیکنے ساتھی کیونکہ والی سے یورین زیاد آتا تو بیکنے ساتھی اب اس کو میں تھنڈا کر کے بتاؤں گی آپ لوگ کسٹرڈ تھنڈا ہو گیا اس کے اندر والی ڈال دیں گے ایک در تھنڈی ہو گئی ہے یہ بھی مینگو ڈال دیں گے یہ دیکھیں مکس ہو گیا اسنس کو کس میں ڈالنا ہے اور ایسیس رہنا ہے بس یہ ٹھیک نہیں رہنا ہے میں آپ لوگوں کو ڈی شاوٹ کر کے بتاؤں گا مینگو ڈالی کسٹرڈ بن کے رڈی ہے ٹرائک کریے خود اچھا رہتا اور گرمیوں کے لئے بیسٹ ریسیپی ہے ٹرائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے سبسکرائب کریے بیوک کیا ٹرائک کریے اللہ حبیث